چار لاکھ کتنا ہوتا ابھی ہم دیکھیں گے دیکھیں بلکل آسان ہے اس کو ٹرک سے سیکھتے ہیں پھر اسٹیپ پر اسٹیپ سمجھیں گے لاکھ مطلب کتنا سو ہزار دیکھیں ایک ہزار کو کیسے لکھتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ تین وار جیرو ٹھیک ہے سو کے ساتھ تین وار جیرو مطلب کیا بن گیا سو ہزار یہ آگیا لاکھ اب دیکھیں آگے پروسس کرتے ہیں چار گنا ایک کتنا چاہے ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ زیرو آپ کے اس کے ساتھ آگے اکائی دھائی سیکھڑا جار دس زار اور لاکھ یہاں کتنا ہے چار تو کیا بن گیا چار لاکھ چار یعنی فور لاکھ یعنی لاکھ یا اس کو آپ کیا لکھتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم ہے یعنی ازار میں لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے ایک دو تین تین وار جیرو مطلب ازار آگے کتنا ہے چار سو تو کیا بن گیا چار سو ازار یہ رہا چار سو ازار یعنی اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ